پارٹی بنا کر اس میں پیش کیا جا رہا ہے روزانہ ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی گفتگو اس میں لکھی جاتی ہے اور پھر نون لیگ تو باقیدہ پوری یہ ایک کیمپین اس نے کہا جی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کو آپ سزا دیں اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے حالانکہ تجھے تو ہم جنرل مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ تو ریٹیر ہو گیا تھا اور ایک جنرل ماجوا نے بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں پکہ حرامی ایک اور آنے والا ہے یعنی کہ میں آدھا حرامی اور پکہ حرامی وہ ہے ہم سارے پاکستانی مل کر عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں اور تجھے پھر بھی ہم دوبارہ بارنی کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھیلنے کا مطلب ہے آگ سے کھیلنا اور آگ نہ لگاؤ پاکستان میں دفعہ دور ہو جاؤ آپ تم لوگ کے شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہ جس خود کا پھول پیش کرتے تھے نا اب ہم پہ چھکتے بھی نہیں ہیں آرمی چیف ہے منیر مستری اور ڈی جی آئی سائی ندیم ہیں ان کے درمیان میں ٹھیک تھاک گتم گتھا لڑائی ہوئی ہے جناب گونسوں اور تھپڑوں سے جی جناب اور ہوئی کہاں پہ ہے ڈی جی آئی سائی ندیم انجم کے دفتر میں یعنی پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسم منیر امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اس حوالے سے آفیشل ترجمان نے یہ بیان جاری کیا ہیڈ ل نامس کا دوست جہن دوست جب سے امران خان گرپتار ہوا ہے تب سے امران سمرتقوں میں آسیم منیر کے خلاف کافی زیادہ گستہ پائے جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پاکستان کا آرمی چپ اور پاکستان کی فوج ہی کرتی ہے یہی کاریڑ ہے کہ پاکستان کے ہر ایک بیقتی کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج نہیں پاکستان کے لوگوں کا برواد گیا ہے پاکستان کے فوج جنرلوں نے ہمیشہ سے پاکستان میں اتنی زیادہ کرپسن کی ہے وہ کہ آج پاکست پاکستان پوری طریقہ سے طوار کنگال ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ صدرنے کا نام نہیں لے رہے پاکستان کا آرمی چپ اس وقت امریکہ کے دور پر ہے جہاں پر اس کے خلاف کافی جب بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی انسلیشنز پر جو بھی حملہ کرے اس کا جس پارٹی سے مرضی تعلق ہو اس کو قانون کے مطابق ایک ایسی سزا دے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو لیکن اس کے لیے ایک پراپر انو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ اسی کو سزا ملے جو اس میں ملوث تھا کسی بے گناہ کو سیاسی بنیادوں پر سزا نہ ملے ایسے وقت میں شکاگو سے یہ خبر آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت اہم مذاکرات کا دور چل رہا ہے پاکستانی اور امریکی حکام میں اور جنرل آسم منیر موجود ہیں امریکہ میں تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو یہ پلان کیا کہ ہم آرمی چیف کی آمد پر ان کے خلاف ایک مظہرہ کریں گے اور اس کے لیے بقیدہ طور پر ایک پوری تیاری کی گئی لیکن میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ وہ جو مظہرہ ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا اور وہ کس نے نہیں ہونے دیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان نے جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں ان کو یہ ہدایت کی کہ بلکل آپ نے کسی ایسے مظہرے میں شرکت نہیں کرنی جو پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف ہو پاکستانی فوج پاکستان کا ادارہ ہے اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے کوئی نیگٹیف چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ شیر افضل مروت کا ہے جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے اس سارے معاملے کو روکا اور امران خان صاحب نے اس کی توسیق کی تو یہ ایک بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شکاگو میں جو ایک مظہرہ کسی نے جو پلین کیا گیا تھا پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف وہ مظہرہ اس کو نہیں ہونے دیا گیا اس میں جو امران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ہدایت کی کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے بارے میں امریکہ میں جب وہ دورے پر ہیں کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہ کی جائے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے کیونکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جو ہیں جب وہ بیرونی دورے پر ہیں امریکہ میں ہیں تو اگر ان پر کوئی کسی طرح سے بھی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پاکستان پر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ڈیویلمنٹ ہے امران خان کے گرفتاری کے بعد جتنا غم و غصہ آورسیز پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے پاکستان میں موجود لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے اور اسی لئے پاکستان میں احتجاج تو کمپنی نے روک لیا مگر آورسیز پاکستانی دل کی بڑھاس کھل کر نکال رہے ہیں احتجاج کے دوران ایک آورسیز پاکستانی نے شباہ شریف اور آرمی چیف کے پتلے کو خوب جوتے مارے اور دل کی بڑھاس نکال لی یہ تو کچھ بھی نہیں ایک بزرگ عورت نے لاؤڈ سپیکر پر آرمی چیف کی جائی تئی پھر کے رکھ دی آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر کے اندر ہوا کیا تھا ہم نے یہ پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی اٹھالیس کھنٹے ہوئے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ زرداری نے آرمی چیف کے ساتھ بلاول بھٹو کو صدر بنانے کی ایک ڈیل کر رکھی ہے اور اس میں اس ڈیل کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہے بیس عرب روپیہ لیکن بیس عرب میں صرف اور صرف یہی شامل نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کو بنانا ہے پاکستان کا صدر باقی جس طرح اس نے یہ بھی کہہ رکھا کہ یہ جو سندھ میں ہم جو کچھ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں بجٹ کھاتے ہیں یا پھر ہم آوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں اگواب رائطوان جو کچھ بھی چوری ڈکیتی جو کچھ کرتے ہیں ہم سندھ کے ساتھ ہم وہ کریں گے اس کے لیے ہم تمہیں بیس عرب روپیہ دیں گے جس میں بلاول بھٹو کو صدر مملکت یعنی پاکستان کا صدر بنانا بھی شامل ہے تو اس کے لیے اس نے دو تین کسٹیں دو تین عرب روپیہ جو آرمی چیف کو وہ دے چکا ہے اب پچھلی جو ویڈیو ہم نے دی تھی اب جو ان کی ملاقات ہونی تھی فون پر صرف بات ہوئی تھی اور آرمی چیف نے زرداری کو کہا تھا اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو چائے کی پیانی پر بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ ہم بیٹھ کے چائے پییں گے اور ساتھ تین چار عرب روپیہ کیش لیتے آنا اور جو منتلی تم نے میری لگا رکھی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دو زرداری نے کیا کیا کہ وہ پیسہ چار عرب روپیہ وہ بھیجوا دیا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو اور کہا کہ آرمی چیف کو دے دینا لیکن بیان انتہائی مختصر ہے صرف یہ بتایا گیا کہ وہاں اہم امریکی اہلکاروں کے ساتھ اور نمائندگان کے ساتھ بات چیت ہوگی اب چونکہ ملک کے اندر نگران حکومت ہے اور نگران حکومت بس نگران حکومت ہی ہے بس نگران ہے حکومت کے معاملات کو آپ چھوڑی دیں تو اس کے اندر آپ اس دورے کے حوالے سے معلومات حاصل زیادہ نہیں کر سکتے جو معلومات فوج کے نمائندہ ادارہ نے دینی تھی اس نے اتنی ہی دینی تھی اس زیادہ معلومات وہ آپ کو نہیں دیں گے لیکن اگر آپ تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو آرمی چیف کا امریکی دورہ جو ہے تاریخی طور پر پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے سٹریٹیجک پارٹنرز رہے ہیں جب تک چائنا فیکٹر امرج نہیں ہوا تھا تو امریکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اور اہم ترین ایلائی تھا چاہے وہ ایڈ کے معاملات ہوں چاہے ملٹری ساز و سمان کے معاملات ہوں چاہے کولڈ وار کی الائنس ہو چاہے رشن انویجن آف افغانستان کے بعد زیادہ الحق کا دور ہو نائن الیون کے بعد جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہو فوج اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے گہرے رہے ہیں صرف فوج اور امریکہ کے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر ہی رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان جو آج کل جیل میں ہے کتنے ڈیسپریٹ ہوا کرتے تھے کہ جو بائیڈن صرف ایک کال صرف ایک کال کسی طریقے سے ان کو کر دے اور وہ کال نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ نے ان کو انڈورس نہیں کرنا تھا امریکہ کا دورہ امریکہ خلاف تھا امریکہ کا دورہ کسی اور لیٹس جی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ضرور ہے کہ پچھے دنوں جو دیویلپنٹس ہوئی ہیں اسپیشلی امرانستان سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ آئی تھی اس میں پہلے تو ریجنل کنٹریز تنگ تھے اس سے اور ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تنگ ہے اس میں شاید ٹیرزم امنیٹ جو ہو رہا ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے تو اس پہ ڈیفنیٹلی باتچیت ہوگی امرٹی قیمیلٹی پاکستان کی بڑھانے کے بارے میں باتچیت ہوگی اس طرح ٹریننگ ہے باقی یہ ضرور ہے کہ جب بھی آمی چیف کوئی بھی جاتے ہیں امریکہ صاحب زہر ہے تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے ریجنل بیلنس کے لیے بھی بکوز آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پچھلے ایک سال میں اور پھر ایک خاص پلیٹیکل پارٹی نے بہت زیادہ شور مچایا کہ شاید ہمارٹ آئیٹس کی وجہ سے جو ہے پیوز پاکستان ریلیشن میں کوئی ڈینٹ آیا ہے تو ایسا نہیں ہے ابھی ہمارے پاکستان بھی گئے یو این جی اے کے لیے وہاں بھی ملاقات ہیں ابھی یہ بہت سگنفیکنٹ ہے اس میں ایک تو ملیٹری جو ایکسرسائز ہیں ہماری آئی کیون رشیا کے ساتھ ہم نے کی اسی طرح بھی پرسوں ختم ہوئی ایک عرب موالے کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہم کرتے رہے ہیں دوست مبالے کے ساتھ تو وہ بھی ہے پھر ٹیکٹس اور سٹریٹگی آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں جہاں پہ ایک ایٹرسٹ ہو اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی ایک ریلائزیشن ہے اسپیشلی جو خطے میں چینجز آئی ہیں چاہے وہ ہماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا اسٹن یورم میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو امریکہ بھی خود آئیسولیٹ نہیں ہونا چاہے گا اور ایک اور چیز جو ہے جو خطے میں ایک ایمپریشن بناتا ہے جو کہ بھارت ہی پیمپر چائلڈ ہے اور ساید ویسٹ کی ساری جو لیٹسے انٹریسٹ اس کو گارڈ کرے گا تو اس کو بھی نریفائی کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے علیدہ تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں تو دوستو پاکستان میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں مانی جاتے جو کچھ بھی کرتا ہے پاکستان کا آرمی چیپ ہی کرتا ہے یہی کارڑے کے لوگوں کو پتائے کہ پاکستان کے آرمی چیپ نہیں پاکستان کی توائی پھیری اور پاکستان میں جس طرح سے امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے ہر ایک بیکتی کو پتائے کہ پاکستان کا آرمی چیپ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ بنا آرمی چیپ کے مرجی کے پاکستان میں کوئی نہ تو گرپتار ہو سکتا ہو نہ ہی کوئی چھوٹ سکتا ہے یہی کارڑے کے ہر ایک بیکتی کو پتائے کہ آسیم منی نے اپنی مرجی سے امران خان کو آج یہاں تک پہنچا دیا ہے آسیم منی اور اس کے باب جد بھی سدھرنے کا نام نہیں لے آسیم منی لگاتار امران پر اٹیک کروار آج اس پر امران سمر تک کافی زیادہ گستے میں کیونکہ پاکستان میں رہ کر کوئی پاکستانی خوج کے خلاب تو آواز اٹھا نہیں ہی سکتا ہے یہی کارڑا کی جب بھی دوسرے دیس میں بجٹ کرنے کے لیے چاہتا ہے تو اس کے خلاب ایسے ہی بوال کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سبھی کو پتائے کہ آسیم منی نے ہمیشہ سے لوگوں کو چوتیا بنایا اور یہ آگے بھی کرتا رہے گا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میروں سے کریں یادی آپ چینل پر نیشن کو سبسکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہن و نماترم